ہریانہ کے جین جلے کا گاؤں ڈیوڑا جو کی سامدو چوڑپر نگورہ گوگڑیاں چھتر اور تھوہ گاؤں کے بیچ میں بشا ہوا گاؤں ہے اس گاؤں کی کل آبادی لگ بگ دس ہزار ہے یہ گاؤں ہریانہ کے چرچت گاؤں میں سے ایک ہے آئیے اس گاؤں کے لوگانتہ بات کریں کیوں کر بسایا تھا یوں گاؤں ڈیوڑا راڈ کی لڑکی نہرے کے تھی اور وہ اپنی جگہ پہ نہرے نے بسائی گیا تھا جلی سے چلے تھے پانچ بائی تھے تین پنزاب میں گئی نہرے رہ گیا یہ چھا دورا ہم چل دیا ڈیوڑا ہے اور کھتا ہم ڈیٹے وہ جڑے ورتمان میں گاؤں ہے اس سے دس بیس اکڑ پشم کی اور آکر بسایا تھا ڈیوڑا ہے یہ کیس طرح سے آج تک پروسیس میں آیا کون سرو میں آئے پورو بیٹ جا تھا کھوکر بھوکر 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 سرو میں تو جیئے اڈے لینچو اور پندت کشالی پندت ہے اور لینچو اور ایک موکھیا نائی سداریہ چمار تھے ان دھواں کی تو تھی تین جاتی باقیوں ہیں لینچو تھے مسلمان تھے پھر اونکہ کھانا پینے تا او باو تا پریشان تھے اندو تھے اونکا لینچوؤں کا زور تھا اونکہ تنگ راکھے کرتے ہیں اونتی با جشان کھاویں شاہ تاں بکھائے کرو اونکہ کھانا پینے تا اونکہ رین چین تا تنگ تے تو جائے کڑی سکین تھویں تو پھر مہارا گزرک جی چھتزو رام آیا نیلت ہے اس نے چھترڑا رسطہ پہ ڈیرہ لائے آج بھی جوڑ ہے چھتزو رام کے نام تے بھولے ہو اس نے اوڑا ڈیرہ لائے لیا اس کے دو لڑکے تھے میں وہ آنے کہ لئے اگر سے ایک کیا ہے اس اس کے دنوں میں سکینے کہ شرفت کے بیڑے پینے سکے بندے دو سے د Regarding ڈیرہ لائے کہ ش並یور دے بانا پاچہ بیڑا اور کبھی روزview rivیاں دے خرفتے دینے دے خروف دیکھا اس کا بھائی دیکھ سمبہ بیڑ بیڑے کے شمی ہو رہی ہے وہ اٹھیا دیکھا جگہ تو پسند کی ہے اس کا مطلب ہے کہ آدمی لڑ سکا ہے جگہ تو پسند کی ہے ان کے تو یہ بیچار ہو رہے ہیں ریت نائے بارہ ایک بجے کا ٹیم تھا دوڑا ہی بجے کا ٹیم تھا اس تو تھوڑا پیک میں جاؤں گا میں جوڑ تھا چلیا نہیں وہ چھوڑتا تھا اور جو سب بڑھا اوڑا نیلہ رہ گیا وہ بابو ان کا اوڑے رہ گیا تھا تو چنیوں گا تھا چھوڑ رہا ہم تا بھلے بیٹھے دوسرے نہ بسایا کہ تو بسایا کہا جے تیرا پتے ہوگا اور جے تو خود جاگا کڑیا نیاری موڈی بند آگا نیارا کھیڑا پڑا ہوگا تیرا پتے ہوگا تو بھلے لے باب بابو نے چوشی بات گئی تھی وہ بھی صحیح ہے ایڈا گام بسنے لائے گی رہا ہے اور جگاں بھی بسن کی ہے جو یہاں بیٹھ بیٹھے گیا تو میں اس بات پر ترچہ کر دے رہے رو اٹھے پاسے پھر بھی ڈامن سندھے کت بے چھے گیا آگلہ تنہیں یہ پندت بھی گے تو ان کے بھی کھیت ننے کے پندت آئیں گے چھے ترالہ راپ آج بھی ہے چوگردے تھے کہ تو ان کے نگورا گانی بھی ہیں چوگردے تھے ایڈا گامیں بھی ہیں پدندنا ہن Boden و محکمات بھی ہیں پاہیتان جو Julian جائی کے کچھ بتا تمے کون ہے بلا با مجYY نعم یندو ہاں اور خلاڑنے گامتا ہاں بلا با مم بیندو ہاں اور پندتا ہاں بلا بے یہاں طور جمہیں ٹھیکتہ ہاں строی شروعہ ٹھیکتہ ہمtہ ہاں بلا بے ایڈلamour کڈے ملے جیب سے ملے بلا بے گام تھیک تھاک باشا ہاں بلا بے گام ہون تو ٹھیک تھاک باشا ہے ساری چیزیں گے موز ہے سارا کام صحیح ہے بھلا پھر یہاں تو تھوڑے تنگ راکھے ہیں بھلا کیا ہاتا ہے بھلا آمیں تھوڑے ہیں یا گنے ہیں بھلا پھر بھلا پھر کہ جیتا میڈا رندے ہو نہیں تا ہمنا ساری شویدہ ملے گی اور پھر اوپر کے بائی ہو آپ پس مومتی وہ ان دو تب کا سبت لے لیا تو انتی ان کا سارا پکڑ لیا سارا پکڑنے میں ان کی ہوگی جی لڑائی کچھ توڑ تب بیج گئے ہوئے کچھ ڈب مرکت گئے پھر اڈباد میں بھی مسلمان تو اور بھی بہت رہے ہیں وہ لینچو کوئی جاتی ہوگی میری سن میں مسلمان کے کوئی جاتی تھی لینچو وہیں تو میں رپیٹ دیا دبائی دیا پھر تلی چھنبی بھی رہے ہیں اگر ایپ بیمار آج بھی مسلمان کے گھر ہیں کوئی بے دبا ہونے جمعہ ایک درم ایک بات ساری ایک سی ماننا پھر ایڈب میں رن دے رہے بس دے رہے تو جی یہ جو کھیڑا بیندیو آتھو پندتاں کا اور شدار یہ چماراں کا اور اس موٹھیا نائی کا تھا بیندیو آتھو کشالی بامنگے بتاو اس کھیڑنے حقیقت جو کھڑا ہے پھر دوکھ دے پھر چھوڑا ہے ہم نے تو میں نائی ویر چمار بھی پائے تھے تو ہم آج بھی اسے کھڑنے پھو جہاں اور کھڑا کھڑا ہے بہت کھڑا کھڑا ہے سارے چیزیں کی موز راکھ ہے ہم نائرے پھرتی ہو رہا ہے کہ بسے اور میں نے پھر ایک کنیانے دے چمار بچائے اور پرسندو آر بچائے اور بال میں کی بچائے ہم نے چو آنگوت کے ہیں اور وہ بروالہ سائٹ کے ہم نے گامگا گونے بیرا پھر ہم نے کھاتی بچائے پھر کمار بچائے مطلب یہ جاتی ہم نے پھر کنائی ایک گھرنائیاں بشایا یہ جاتی ہم نے نیاری بشایی پھر اپنے کوئے جوڑ درمشاڑا تھیاہی جو ہوئے گرہ ہیں وہ ساری ہم نے پھر اگر بچائے پہلے مارا سارا ایک کتھا سیرکا جی مارے گھر جاتی آئی گنی ہم نے سارا پھر الگ الگ بشای لیا تو مسلمان بھی دیتا رہا ہے مسلمان تیلی ٹھے مار ہے اس کا نام ایک کا تو تھا بزیر بزیر خان اور ایک کا نام تھا سلامو دین دو ایک کا نام یہ ہے میرے اورا کا نام ہے ان کے گلے جس بہت بڑیا بوہر تھا جسٹے مہار کاٹ ہوئی ہے اور جو سنتیالیس میں روڑا جاتا ہو گیا وہ گبر آئے گے انتی کئی جگہ مردے دیکھ لیے انتی مردے دیکھے نہیں بروہ بس آئی ہے نہیں وہاں انہوں نے ملے بھائی ایم تم ہم نے جان دیو اور گام کے لوگ مطلب گلے لے کر بس میں بٹھائے گا ہی اتنا بڑیا بوہر تھا انتی ایک آدمی لگائی لگائی آئی ہے جس کا نام لادو ہے پاکستان رنجا پاکستان رنجا پاکستان رنجا وہاں چھوڑی پاکستان بھی جاوے ہے اور ان کے گر پٹھے گے وہاں آئران بسے بھی ہیں اس کی کیں کھاک caf ب ہے اٹ�ل ہے کھلے ہیں انزائی بaux آپ نے مرک آپ کے براہ آپ کے براہ تے ہیں turn موسیقا 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 اور تھوڑے ہی گھر دنوری بھی بچ رہے ہیں دنوریوں تو ڈینڈیا کا گام ہے پھر مارے بھی سہے جو ہی تو دو ی تین گھر تھے اب تو پتچیس گھر ہو رہے ہیں آجے پھر اس گام میں مطلب گول ملے آگے نا پہلے تیرہ بیرادری تھی تیرہ پنثی گام بھولے گر دائیو جو کہ جین نا نام جانا بھی گونے جین تیرہ پنثی نے جیادہ قدر دے ہوئے ہیں تو تیرہ بیرادری تھی اس گام میں ایو چودہ ہو رہی ہیں نیرہ تو ہمارا ٹکری کا گوت بھروپڑ کا گوت ہے بھروپڑ کے بھائی ہے نیرہ اور ڈلوں تو ہم بھروپڑ کے بھائی ٹکری کا گوت نہ تو مارا نہ تو نیرہ ڈلوں گوت کی بھی آگا اور نہ ڈلوں نیرہ گوت کی بھی آگا جگریہ پہنکر ہے ان کی ہم لے لیا ہر نیرے بھی لے لیا چھوٹے گوت سے تو یہ بات جانتا بتائی دی بھر جاتا میں یہ تین گوتا ہے کہ نہیں تو ان دو گوتنگے ہم نہرے بھی لے لیا ہر نیرہ بھی لے لیا سرڈے ٹھارہ سو پڑی ہے میرے گام میں موک کے بھائی موجود اس میں ایک زار پلس جات ہیں دو سو پلس پندت ہیں ڈائی سو پلس روی داست سے ڈائی سو پلس کبیر ہیں سمجھو کبیر نہیں ڈائی سو پلس ہوئے ہیں سو کا لگ بگ مطلب یہ مستری ہے جس میں کھاتٹی بھی آگے لوگار بھی آگے تین کھڑی میریاشیاں گی ہے ایک بات دی ہے اٹھائیسے جمراں گی ہے انیس نائیاں گی ہے پینتیس کماراں گی ہے پینتیس کماراں گی ہے چیار کھڑی سنارہاں گی ہے تو بانیے بھی آنے پرانہ ٹیم پرانہ ٹیم میں بانیے خوب تھے بانیاں کی توشتہ اوڑا ہے بانیاں کا پورا سرکل تھا لیلے کے بھی پسائی کر دے بانیاں نہ بانج کھاتتر ہے اس ٹیم میں مطلب آپنا پہ تو جمیدارہ پہ تو چھے بھی دانے آئے کر دے روز کھرچہ کھاتر تیل تماکھو کھاتر ہے تو روز مرہ کا خرچہ چاہیے بانیاں بھی کھنبے بائی جو اگردے بھائی یویش کھنبے کا بانیاں ہیں تو جب سے بڑا شروع میں جسی بانیاں تھا جس کا نام کرتا ہے نا آج لگتا مایا جے گام پہ کمیں بہو خمری آئے گی نہیں گام کا کوئی بھی آدمی اس کے بھی گیا چا پتھلے پیسے دے رکھے ہیں چا نہ دے رکھے ہیں تو آگے بھی نکندہ آجے نہیں جے کوئی دکت نہیں آجے کوکنو اگردہ مرہ کیا کا دنگ میں تھپے گردہ بھی مارا بانیاں ہے تو ماں میں چکر درگا پٹی آئے گی ماں میں لے آئے تھے رہیہ بانیاں رہیہ تو ماں درگا کے تین سو رہے تھے اس نے چوتھا ہی سادیاں چوتھا بیٹا بنایاں گرگ کی بہر کی ساری میں چوتھا ہی سادیاں اور ساری ہوتی بیچ میں لے ایک سو سببیشتائی سال پہلے کار پڑیا جس میں دس دس بیس بیس کورس کے لوگ اور سینٹر گورنمنٹ نے مطلب جوڑ بنایا اس جوڑ میں جو مٹی کارڈن آئے ان کو روٹی اور دو پیسے کسیار کے تنکھا دی اوش ٹیم میں اس گام کے لوگانے مدد کری تھی ان کی پانی کی پات کی جو انگریز لوگ آئے اپسر پیٹھے ان تی پھر یہ جیلداری ملی گھر اس گام میں اس میں بوڑا جیل بنایا گیا اس میں بوڑا جیل بنایا گیا اس میں بوڑا جیل بنایا نی ایک جیلداری نہیں ملی تین جیلدار لگنے تھے اس میں بارہ کام میں گلے ایک جیلدار تھا تو تین جیلدار آگی شیم لگے تھے اوڑا جیلدار تو اوڑ جیلدار کوئنے گے جو مارک آمالا بوڑا جیل تھا اس کا بین جاو سبسرنا روز اونٹنی پہ بٹھے کے لیا ہے گردار روز چھوڑ گا ہے گردار تو اس نے پھر اس تاکھو سو یہ کہنے بہا ہے گردہ تو آو بگتی جوڑا ہی جوڑا کر جیا ہے سیم چیر گام میں گے لگے اور تین جیلدار لگے ہڑے دے ہی ٹین جیلداری توڑکے نروہ چھتیش گام میں گے جیلداری بوڑا جیل کو دیتی ہے ایک تو یو ہی تھی آشے پھر اس بوڑا جیلنے مطلب ہی مانداری کے کام کرے پہنسلے آدھ بھی مصور رہا سکے ہیں تیرے پائی بانے میں بھی مصور رہا ہوں بڑا جائل جس کے آدھ لگ جی کرے چل رہا ہے کوڑے میں بھی بانے میں بھی تو اس نے جو پہنسلہ کریا نہیں نشپکس کریا اپنی رشتے داری کا پکس نہیں کریا اپنے باہی کا پکس نہیں کریا بلکل نشپکس پہنسلہ کریا اوڑا تو پنچاتی تھپیا ڈوڑا بھائی ڈوڑا کا تمہیں سارے نشپکسر بڑھیا پہنسلہ کریا آج بیجے بیرہ پر جنی پنچات میں جا رہے ہیں تو ڈوڑا کا ہاں بھائی بھائی ٹھیک کام کریا جو سے نو بوڑے کی قدر کری ہے بوڑا کا بیرہ ہے کھیلہ میں کچھ رہے ہیں کھیلہ میں جی مارا گام کی ٹیم پرانے ٹیم میں ہے جو ہی تو یہ سرکار لگی ٹورنامیٹ کرانے پہلیا گام ٹو لے والے بلوک ٹو لے والے مطلب نوک رائی کردے جس ٹک لے والے مطلب اپنے لے والے والے ورابے کیند تو کھیلہ میں ہمارا مطلب اے ٹھڑا دار لاکھ کھیلی ہے ٹھڑا کو بھی ٹھڑا دو کیلے دور گرام دو ہے اس میں وہ کرتار تھنے دار تھا ٹھڑا کی ٹیم تو دے میں ٹھڑا ہاں پہر اگے بھی بیچ مہیں تھوڑی بند ہوئے گا اگر آپ شرچن دور کے ٹیم میں بھی مطلب بڑیا چڑی ٹیم ہے جو ہی بھی نام ہویا پھر بیچ میں تھوڑی مل دم ہوگی پھر میرے گام کا مطلب بیٹی آس دوبارہ سے کھلی آدھی ہونا ہے جایویر نا ہے بینڈر نا ہے بیتو نا ہے نیل نا ہے شلو نا ہے مطلب جت نیل اور گام میں جو ٹیم مطلب بڑا ہے کھلے گردی میرے گام کی ایک گام کی ٹیم ایک پنچائج کی ٹیم نا ہے مطلب پورا ریاں میں پرچند پھرایا ہے بیڈوڑے کی ٹیم دوڑے کی ٹیم میرے گام کی ٹیم نے یوں کام کر کے دیشایا ہے خلیادیاں کا نام تبھی میرا گام مسہور ہے بیڈوڑا پھلا نہ خلیادی پھلا نہ خلیادی تو اس کے بعد میرے گام کی منتری بیری پرسنی دیوی نوڈتھا سے وہاں مطلب کا دینی آری آل کاؤتی نوڈتھا پکڑ لیا تھا منتری ری کندریہ منتری ری مطلب منتری پڑ ریا کونگریش میں اس کا بیشن دب پڑ پہ لگ بھی ہو آ رہی تو اس کی مطلب ہے نہیں اوڈتھا بڑھی آ رہا آجا پھر گام میں وارٹ سپلای اس نے کروائی سپتال اس نے کروائیا پاٹ سڑا کنیا پاٹ سڑا سروات تو گام نے کری پھر اوڈتھا پھر اوڈتھا دی دیا تھا کنیا پاٹ سڑا میں بھی اس کا سی ہو رہا ہے پھر اس نے مطلب گام کے لیے جو کچھ بھی گام کے لوگاں نہ مہنگا نہیں ہو مطلب آج درشمان اس ہی گام کے لوگاں کا کریا اس تے بھی میرا گام مسئول ہے جکڑیاں جاوانگے نہیں نوکہ گے پرسن یادا جوڑا چا دوسری سٹیٹ میں جائے گے پوچھ لے پھر میرے گام میں سرپنجی کا اتیاس کنٹینیو شرو میں جو یہ جلداری اور دوڑھو سی چھوڑے گئنے اور سرپنجی آئی نہیں تو شرو شمیتی سے میرے پریواری میں تھا مارا پڑھدادہ آمیلال شرو شمیتی سے سرپنجی بنایا تھا پھر اس نے کہہ دیا بے یا تو ہی نے تھوڑا دبنگ س آدمی کی ہمیں نرم تو دن سنگھ کو دے دی سرپنجی کنٹینیو پینتیس سال سرپنجی کری ریکارڈ کی بات ہے کشی بھی گاؤں میں ایک سرپنج پینتیس بار نا بڑیا ہوگا پینتیس سال پینتیس سال ہے پینتیس سال نا کب ہے پینتیس سال نہیں بڑیا ہوگا سب سے پہلی گرہ آیا ہے پھر جو وہ آیا ہے تو پھر دی آسنگ نا رہا سرپنج بنایا اس نے بھی بڑیا کام کرے کوئی دیکت نہیں آئی نرمائی تا سارا کام کرے اس کے بعد پھر دوبارہ دن سنگھ سرپنج بنایا پھر وہ یوزنا تین سال کی ساڑھ تین سال کی تھی پھر آگلی یوزنا میں پھر بادر پریوار میں ساتھ پال سرپنج بنا پھر اس کی بھی یوزنا چھوٹی رہ گی تھی دو یوزنا چھوٹی کری تھی سرکارنا کو کر کری تھی تو اس نے بھی اس کی یوزنا سہینی بھائی پھر دن سنگھ تو ایکسپار ہو گیا پھر اس کے بعد سببہ سببہ بنیا سببہ بنیا دن سنگھ ایکسپار ہو جنی سببہ بنیا سببہ بنیا اس کے بعد اس نے بھی بڑیا کام کرے بہت شریف اور نرم آدمی تھا آج لگ اس کے پریوار کا ریکارڈ ہے گاہوں میں کہ بہت مطلب جے کھاگڑ دو کھےٹ میں بہت رہا ہو جے کھاڈا گو بڑیا ہاں انتی بھی بڑیا ڈنگتا ہے سرپنج بڑیا سرپنج بڑیا پھر اس کے بعد ریجرویشن ہے کی ریجرویشن کے آنے میں تو بھی مشنگ ہے کبیر ہے سرپنج بڑیا بلکی لیڈی جی کی سیٹ تھی اس کی میسیج بنی تھی سرپنج بڑیا اس کی میسیج تو ہے پریوار سارا سرپنج بڑیا جو ان کا رام رامکن کا سلکہ تھا اسے سلکہ تھا آدمی میں قائم ہے پھر بلے سنگ بنی گیا پھر اس کی اوزنا پوری ہونے کے بعد پھر ہی لیکشن آیا تو پھر بلے سنگ سرپنج بن گیا وہ ایک سرپنج بڑیا ایک سرپنج بڑیا تو پھر دوبارہ ایک سنا ہویا تو پھر اس کے لڑکے کو ہی گامنے سرپنج بڑیا آبا سنگ کو اس نے بھی بہت بڑیا کام کرے آج تک مطلب سرانی ہے بہت جتنے کام اس آدمی نے کر دیے ایتنے ہی بلکوں سے سرپنج بنے تھے پھر اس کی یوزنا پوری ہوگی پوری یوزنوں نے کے بعد پھر لیڈی جی کی سیٹ ہے گی جرنل کی تو پھر راجبین کی پتنی راجبالہ وہ سرپنج بنائی اس نے بھی سبی طریقے تھے بڑیا کام کرے آج ہے میرے گام میں دو بلوک شمیتی کے میمبر بنے ہیں تو وہیں بھی بیشنگ دا بوٹنگ ہو جو لیکن سائی سہمتی برگا کام رہو ہے چون سٹھ سو تو میرے گام بھی بوٹے ہیں دس زار سٹھ سو اور دس زار سٹھ سو تب پھل سے جنسنگ کیا ہے سبی جار بگے مطلب آدھی بونی جیس نے کہا ہے وہ رقبہ میرے گام گا